بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے قرآن میں جنوروں اور پرندوں کے جو قصے آئے ہیں اس سلسلے کی دسویں ویڈیو لے کر حاضر ہیں اور ہم نے جس پرندے کو چننا ہے وہ بہت ہی حسین و جمیل اور رنگین پرندہ ہے بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور زمین کے تمام حقائق پی اس کی نظر ہوتی ہے یہ پرندہ ہدھ ہدھ کہلاتا ہے بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اس کے حسین پروں اور لمبی چونچ کی کئی رنگہ رنگ اقسام ہیں اس کے دو پنجے ہوتے ہیں توتوں کی طرح ہر پنجے میں چار انگلیاں ہوتی ہیں اس وقت ہدھ ہدھ کی دو سو سے زائد قسمیں دنیا میں موجود ہیں جبکہ ان میں سے سبز و دودھ بہت عام ہے اپنی خوراک کی تلاش میں یہ کیڑے مکوڑے پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اس کام کے لئے یہ اپنی لمبی سیدھی تیز اور طاقتوار چونچ کو کلاری اور چھینی کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں اس کی زبان کیڑے کی طرح لمبی ہوتی ہے بوقت ضرورت اسے چونچ سے نکال کر خاصی دور تک پھیلایا بھی جا سکتا ہے زبان کا خاردار سرہ کسی تنگ سے تنگ جگہ سے بھی کیڑے مکوڑے پھانسنے میں بہت مدد دیتا ہے کیڑوں کے علاوہ ہدھ ہدھ پھل پرندوں کے ہنڈے اور بچے بھی کھا جاتا ہے یہ درختوں کے تنوں میں اپنی تیز چونچ سے سراخ کر کے گھنسلے بناتے ہیں اور ان میں رہتے ہیں ایک وقت میں مادہ ہدھ دو سے آٹھ ہنڈے دیتی ہے اور مادہ اور نارد دونوں مل کر اس نے سینچتے ہیں اور بچوں کی پرورش بھی دونوں مل کر کرتے ہیں تین چار ہفتوں کی عمر ہی سے ہدھ ہدھ کے بچے اپنے گھنسلوں سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں مگر پوری طرح خود مختار ہونے کے لیے انہیں مزید دو ہفتے والدین کی نگرانی میں رہنا پڑتا ہے ماں باپ کو خوراک کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہدھ کے نن نے بچے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں عالمی عددب میں ہدھ کا ذکر مشکل سے ہی ملتا ہے لیکن قرآن حکیم میں سورہ نمبل کی آیت نمبر بیس سے چوالیس تک بہت ہی دلچسپ اور پیارا قصہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق حضرت سلمان اللہ تبارک و تعالی کے مشہور نبی اور نیت منصف بادشاہ تھے آپ جنوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے آپ کی سلطنت بہت وسیع اور لوگ بہت خوشحال تھے آپ کی ریایہ میں انسانوں کے لاوہ جن بھی تھے جو سب کے سب آپ کے تابع فرمان تھے قرآن حکیم میں عزر سلمان اور ملک سبا بلکیس کے بارے میں جو دلچسپ قصہ بیان ہوئے ہیں اس میں حدود چٹھی رسان اور رپورٹر کا مرکزی کردار بڑی خوبی سے ادا کرتا ہے ایک روز حضرت سلمان علیہ السلام فوج کے جنوروں والے شعبہ کا معینہ کر رہے تھے کہ انہیں حدود کہیں نظر نہ آیا حدود کی بلا اطلاع غیرازری پر انہیں بڑی عہرت اور تشویش ہوئی اور اسے تلاش کرنے کے لئے حکم دیا کہ اچانک فضاء میں اڑتا ہوا حدود خود ہی نمودار ہو گیا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ یمن میں سبا کے علاقے میں گھوم پھر کر لوٹ رہا ہے اس نے بتایا کہ سبا کے لوگ بہت خوش و خرم اور خوشحال ہیں مگر وہ گمراہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے وہ سورج چاند ستارے اور دوسرے مظاہر قدرت کی پوجہ کرتے ہیں ایک بڑی حسین و جمیل اور اقل مند ملکہ ان کی حکمران ہے جس کا نام بلکیس ہے اور اس کا سرکاری لقب ملکہ سبا ہے اس کا شائح تخت بے حد خوبصورت ہے قیمتی پتھروں سے بننا ہوئے ملکہ بلکیس اپنی ریایہ میں بہت ہی ہر دل حزیز ہے حدود کی رپورٹ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کو تجب بھی ہوا اور تعاصف بھی انہوں نے ملکہ اور اس کی گمراہ ریایہ کی مکمل اصلاح کا منصوبہ بنایا اور آپ نے ملکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے اپنی ریایہ کی اپنی اور اپنی ریایہ کی بہتری کے لیے ایک تعمیری تجویز پیش کی اور اسے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں اللہ کا نبی ہوں اس لیے آپ میری ان تجویزوں پر عمل کریں آپ نے یہ خط لکھ کر حدود کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ فوراً یہ خط اسی ملکہ بلکیس تک پہنچا دے یاد رہے کہ ملکہ بلکیس کا نام تورات میں آیا ہے قرآن حکیم میں اس کا نام نہیں آیا تو حدود وہ خط جو تھا اپنی چونچ میں ڈال کر پرواز کر گیا اور ملکہ کے پاس پہنچ گیا حدود نے سلمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے پاس پیش کر دیا ملکہ نے بلشاہ سلمان کی طاقت عظمت اور نیکی کی شورت تو پہلی سن رکھی تھی اور اس نے سوچا کہ ایک طاقتور بادشاہ سے بلاوجہ ٹکر لیتے ہوئے نقصان ہوگا چنانچہ اس نے آپ کی خدمت میں چند قیمتی طائف بھیج دیئے کہ شاید معاملہ رفع دفع ہو جائے چنانچہ اس کے مسائب جب قیمتی طائف لے کر سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کو بڑا رانج ہوا آپ نے تمام طائف واپس کر دیئے اور کہا کہ اپنی ملکہ کو بتانا کہ میں اس کی اور اس کی ریایہ کی اصلاح چاہتا تھا بلاوجہ روب کس کر تو طائف لینا میرا ہرگز مقصد نہ ہے اب جو شاید مسائب واپس پہنچے تو ملکہ بلکیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آنے کا قصد کیا ادھر آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے درباریوں سے کہا کہ کوئی ایسا بندہ جو ملکہ بلکیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے ایک بہت قوی الجسہ جن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل برخواست کرنے سے پہلے یہاں پہ تخت پہنچا دوں گا لیکن آپ کا ایک وزیر تھا عاصف بن برخیہ جو اس میں عاظم کا علم بھی رکھتا تھا اور اللہ کا ولی تھا اس نے کہا کہ میں آنکھ جبکنی کی دیر میں بلکہ آنکھ جبکنے سے پہلے لے آتا ہوں تو اس طرح جب ملکہ بلکیس درباری علیہ میں پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس طرح وہ جو ہے واز و نصیت سے اسلام لے آئی اور پھر اپنی قوم کو بھی اسلام پہ لے آئی اب کہتے ہیں کہ ملکہ بلکیس کے باپ کا نام بھی ہدھ ہدھ تھا اور یمن کے قبیلے کا نام بھی یہی تھا جبکہ شام کے ایک بادشاہ کا نام ابن حداد تھا یعنی یہ نام جو ہیں لوگوں میں بھی تھے اور کچھ مفقرین کہتے ہیں کہ ہدھ پرندہ نہیں تھا لیکن قرآن حکیم ان کی یہ بات جھٹلا رہا ہے اب قرآن حکیم میں جو حدود کا یہ قصہ ملکہ بلکیس کا قصہ آیا ہے اس کے کچھ اخلاقی سبق بھی ہیں وہ اخلاقی سبق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام برحق ہے اس میں بغیر چونچ رہاں کے ایمان لائے جائے اور اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے جس سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنے